ہسٹورین سیمیل نو کریمر جن کی سومیرین سیولیزیشن پر کافی ریسرچ ہے وہ لکھتے ہیں پیپل آف سومر ہیڈ این ایوزیل فلیر فور ٹیکنالوجیکل انونشن یعنی تقنیقی اجادات کو لے کر سومر کے لوگوں میں غیر معمولی صلاحیتیں موجود تھیں آپ نے کالیفونیا میں واقعہ سیلیکون ویلی کے بارے میں تضرور سنا ہوگا یہ جگہ بہت سارے سٹارٹ اپس ہیں جس میں فیس بک گوگل اور ایپل جیسی کمپنیز شامل ہیں کا گھر کہلاتی ہے مگر آج سے ہزاروں سال پہلے بھی ایک سیلیکون ویلی تھی کہ جہاں پر انسان غور و فکر میں مصروف تھا اور نئی نئی اجادات کر رہا تھا یہی وہ دور تھا کہ جب انسان نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا سہارا لینا شروع کیا ہم بات کر رہے ہیں انشینٹ میسوپٹیمیا کی جہاں پر سومیرین سیویلائزیشن نے علم کے نئے نئے باپ کھولے اور ایسی اجادات کی کہ جن کے ذریعے سے آج بھی ہماری اور آپ کی زندگی پراصائش طور سے گزر رہے ہیں آج ہم آپ کو انہی اجادات میں سے کچھ اجادات کے بارے میں بتائیں گے جو سومیرین لوگوں نے اپنی قدرتی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کی مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دو باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ ویڈیو ہسٹری آف سومیرین سیویلائزیشن سیریز کا دوسرا حصہ یعنی دوسری اپیسوڈ ہے اگر آپ نے پہلی اپیسوڈ ملاحظہ نہیں کی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھ لیجئے گا ہم لنک ڈسکرپشن میں دے لیجئے خوصی بات یہ کہ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت اور آسانی کے ساتھ مل سکے میں ہوں حماد رزوی اور آج میں آپ کو سومیرین لوگوں کی ایسی انوینشنز کے بارے میں بتاؤں گا جو اپنے وقت کے لحاظ سے بہت آگے تھی تو چلیے ویڈیو شروع کرتے سب سے پہلے ہم جس اجاد کی بات کریں گے وہ ہے رائٹنگ یعنی لکھائی آج کے اس جدید دور میں جب بھی ہمیں کچھ لکھنا ہو تو ہم مختلف سوف فیز استعمال کرتے ہیں جیسے مایکرو سوف ورڈ مگر کیا آپ نے کبھی کلیے ٹیبلٹ یعنی مٹی کی تختی پر لکھنے کے بارے میں سوچا یہ بالکل بھی آسان کام نہیں ہے لیکن ہمارے اباوجدات اسی مٹی کی تختی پر لکھا کرتے تھے در حقیقت لکھائی کا یہ سسٹم پہلا ایسا سسٹم تھا جو انسان کی طرف سے متعارف کروایا گیا سومیرین سیولیزیشن نے جب اپنی تہذیب کو آگے بڑھایا تو انہوں نے گھر عبادت گاہیں اور بازار تعمیر کیے جیسے جیسے معمولات زندگی آگے بڑھے تو ان کو اجناس کی ریکارڈ کیپنگ کی ضرورت پڑی اسی اجناس کی ریکارڈ کیپنگ کے لیے انہوں نے ایک رائٹنگ سسٹم ایجاد کیا جو پکٹو گرافز یعنی تصویری علامات پر مشتمل تھا اگر آپ اس تصویر میں موجود اثار قدیمہ کی جانب سے دریافت کردہ کلی ٹیبلٹ پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سومیرینز اناج کو ظاہر کرنے کے لیے ایک تصویر بناتے تھے پھر نکتوں اور لکیروں سے اناج کی کونٹیٹی یعنی مقدار کو ظاہر کیا کرتے تھے سومیرینز کے لکھائی کے اس سسٹم کو کیونی فارم کہا جاتا تھا اکثر لوگ اس کو سیونی فارم بھی پکارتے ہیں سومیرینز نے کیونی فارم کی اجاد کے لیے صرف اور صرف دو چیزوں کا استعمال کیا ایک تو مٹی جو دریائے فرات اور دجلہ کے کناروں پر وافر مقدار میں موجود تھی اور دوسری نرسرل کے درخت کی لکڑی کیونی فارم کے شروعاتی دور میں سومیرینز ان مٹی کی تختیوں پر صرف اور صرف اجناس کی ریکارڈ کی پین کیا کرتے تھے لیکن جیسے جیسے وقت آگے چلتا گیا وہ ان مٹی کی تختیوں پر مزید چیزیں بھی لکھنے لگے جیسے کہ مذہبی داستانیں وغیرہ وغیرہ کیونی فارم کی سب سے پرانی ٹیبلٹ ارک شہر سے دریافت کی گئی اب چلتے ہیں سومیرینز کی دوسری اجاد کی طرف جو ہے میتھمیٹکس ویسے تو میتھمیٹکس کا سلسلہ کافی پہلے شروع ہو چکا تھا جب لوگوں نے جانوروں کی ہٹیوں پر لکیرے لگا کر چیزوں کا حساب کتاب رکھنا شروع کی مگر یہ کامپلیکس میتھمیٹکس کے زمبرے میں نہیں آتا اسے ہم صرف اور صرف کاؤنٹنگ کہہ سکتے ہیں سب سے پہلا کامپلیکس میتھمیٹکل سسٹم اجاد کرنے کا سہرہ بھی سومیرینز لوگوں کے سر ہی جاتا ہے سومیرینز ہی وہ جینئیس لوگ تھے جنہوں نے پیمائش یعنی میجرمنٹ تقسیم یعنی ڈیوائیڈ زرب یعنی ملٹیپلکیشن اور زاویوں یعنی انگلز کی کیلکلیشن شروع کی حتیٰ کہ سب سے پہلا ملٹیپلکیشن ٹیبل بھی انہی لوگوں نے کلے ٹیبلٹ پر لکھا اگر آپ غور فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم جو سسٹم آج کل یوز کرتے ہیں وہ بیس کرتا ہے ٹین نمبر پر جسے ہم ڈیسیمل سسٹم کہتے ہیں لیکن سومیرینز کا سسٹم بیس کرتا تھا سکسٹی پر جسے ہم سیکزا جیسیمل سسٹم کہتے ہیں آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ ہم سومیرینز کا میتمیٹیکل سسٹم روزانہ یوز کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سومیرینز ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹائم کی سیکنڈز منٹس اور گھنٹوں میں حد بندی کی سومیرینز کا یہ سسٹم انتہائی آسان تھا در حقیقت یہ سسٹم ہماری جسم کی بناوٹ کے اندر ہی پوشیدہ ہے اگر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے رکھیں اور غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری ہر انگلی تین سیگمنٹس یعنی حصوں یا پوروں میں ڈیوائیڈڈ ہے سومیرینز اپنے سیدھے ہاتھ کی انگوٹھے یعنی تھم سے انگلیوں کے ان سیگمنٹس یعنی پوروں کو گنتے تھے یہاں تک کہ وہ بارہ کی گنتی تک پہنچ جائیں اور تمام انگلیاں ختم ہو جائیں جیسے ہی وہ بارہ کی گنتی مکمل کرتے تھے تو وہ الٹے ہاتھ کی ایک انگلی اٹھا لیا کرتے تھے اسی عمل کے اختدام پر جب الٹے ہاتھ کی پانچوں انگلیاں گن گن کر اٹھا لیا کرتے تھے تو ٹوٹل بن جاتا تھا سکسٹی یعنی ساٹھ اور یہی ان کا بنیادی میتمیٹیکل سسٹم تھا جو آج بھی ہم یوز کرتے ہیں اب چلتے ہیں سومیرینز کی تیسری ایجاد کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اس سے ویڈیو بنانے والی کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو چلیئے چلتے ہیں سومیرینز کی تیسری ایجاد کی طرف جو ہے ایریگیشن سومیرینز کی اس ایجاد کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل پر نظر کرنی پڑے گی آرمینیا کے پہاڑی علاقے میں دو دریا کراسو اور مورت بہتے ہیں ان دونوں دریا کے کنفلونس یعنی سنگم سے جنم لیتا ہے دریا فرات جسے یوفریٹیس ریور بھی کہا جاتا ہے ٹرکی میں واقعہ پہاڑی سلسلہ ٹورس سے جو پانی میدانی علاقوں تک پہنچتا ہے اسے دریا دجلہ یعنی ٹائگریس یا پھر ٹگریس ریور کہا جاتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب ان دو دریاوں کا پانی اپنے اپنے پہاڑی سلسلوں سے ہوتا ہوا محسو پوٹیمیا میں پہنچتا تھا تو یہ پانی اپنے ساتھ سلٹ کے ذرات بھی بہا کر لے آتا تھا سلٹ کے ذرات ریت کے ذرات سے چھوٹے اور مٹی کے ذرات سے بڑے ہوتے ہیں جس زمین میں سلٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ زرخیز ہوتی ہے اس سے زیادہ سومیرینز کو کیا چاہیے تھا میٹھا پانی اور زرخیز مٹی اب جبکہ دونوں ہی چیزیں موجود تھیں تو سومیرینز نے ان دونوں کا استعمال اس طرح سے کیا کہ دنیا کا سب سے پہلا ایریگیشن سسٹم اجاد کر ڈالا یہ لوگ جانتے تھے کہ اگر کوئی دریاہ اوور فلو ہونا شروع ہو جائے تو اس کے پانی کو کیسے سٹور کیا جائے اور اس کے لئے انہوں نے نرسرل کی لکڑی، خجور کے درختوں کے تنوں یعنی پام ٹرنکس اور مٹی کے گاروں سے بنی ہوئی دیواروں کے ذریعے ڈیمز بنایاں یہ لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ دریا کے پانی کو کس طرح میدانی علاقوں تک لائے جائے اور کاشکاری کی جائے اس کے لئے انہوں نے مختلف کینالز، نہرے بنائیں جیسے جیسے آپ لوگ سومیرینز لوگوں کی اجادات کے بارے میں سنتے جا رہے ہوں گے آپ کو ان کی ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا جا رہا ہوگا تو چلیے اب چلتے ہیں سومیرینز کی چوتھی یعنی فورت انوینشن کی طرف جو ہے ٹیکسٹائل ملس پرانے دور کے لوگوں نے یہ تو سیکھ لیا تھا کہ اپنے جسم کو کس طرح سے دھاپنا ہے اس کے لئے انہوں نے جانوروں کی کھالوں کا استعمال کیا پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بول یعنی اون کا استعمال سیکھا اور پھر اسی اون کے ذریعے سے اپنے کپڑے گنا کرتے تھے لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سومیرینز انتہائی اقل مند لوگ تھے تو انہوں نے کپڑوں کو انڈسٹریل یعنی سنتی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ بڑے پیمانے پر کپڑوں کی تیاری کے لئے یہ لوگ اپنی عبادت گاہوں کا بھی استعمال کرتے تھے کیت گوڈمن لکھتے ہیں کہ یعنی سومیرینز کی جدت پسندی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی عبادت گاہوں کو فیکٹریوں میں تبدیل کر دیا اب چلتے ہیں سومیرینز کی اگلی ایجاد کی طرح سومیرینز کو جب اپنے گھر مندر اور بازار بنانے کے لیے اینٹوں اور لکڑی کی کمی محسوس ہوئی تو انہوں نے اینٹوں کے ساچے بنانا شروع کر دیا جس کی مدد سے انہوں نے مٹی کی اینٹوں کی بڑے پیمانے پر پیداوار کی سامیل نو کریمر لکھتے ہیں یہ لوگ تعمیری مواد کے لیے مٹی کا استعمال کرنے والے پہلے لوگ تو نہیں تھے مگر ان کی ایجاد بڑے پیمانے پر ایٹوں کی تیاری تھی بہرحال یہ مٹی کی اینٹیں اتنی پائیدار نہیں تھیں کہ جتنا پتھر ہو سکتا تھا لیکن بڑے پیمانے پر اینٹیں بنانے کی وجہ سے سومیرینز لوگوں نے زیادہ سے زیادہ گھر بنائے اور یہی وجہ ہے کہ سومیرینز اس قابل ہوئے کہ بڑے بڑے شہر آباد گئے اب چلتے ہیں سومیرینز کی اگلی ایجاد کی طرف جو ہے میٹلرجی یعنی تھاتکاری تقریباً تمام تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ تامبے کا دور یعنی برونز ایج کی شروعات سومیرینز سیویلائزیشن تہذیب کی شروعات کے بلکل ساتھ ساتھ ہے سومیرینز ہی پہلے لوگ تھے کہ جنہوں نے تامبے کی دھاتکاری شروع کی کوپر ڈیویلپنٹ اسوسییشن کے مطابق سومیرینز نے تامبے یعنی کوپر کو استعمال کیا اور بہت سی مفید چیزیں تیار کی جن میں نیزے کی انی سپیر ہیڈز، چھینی، چیزل اور اس طرح ریزر وغیرہ شامل تھے انہوں نے کوپر کا استعمال کرتے ہوئے بہت سے ڈرمیٹک پینلز بھی بنائے جس میں بہت سے تصوراتی جانوروں کو دکھایا گیا جیسے کہ انہوں نے ایک ایسا عقاب بنایا جس کا دھڑ تو عقاب کا ہی تھا پر سر شیر کی مانند تھا اب چلتے ہیں سومیرینز کی اگلی ایجاد کی طرف سیمیل لونگ کریمر کے مطابق حل ایجاد کرنے والی قوم سومیرینز ہی تھی حتیٰ کہ ان لوگوں نے حل چلانے کا ایک منول ہدایت نامہ بھی بنا رکھا تھا کہ جس کے اندر مختلف قسم کے حل چلانے کے طریقے درش تھے ساتھی ساتھ اس منول یعنی ہدایت نامے میں ایک دعا بھی لکھی تھی کہ جو حل چلانے سے پہلے ہر کسان کو پڑھنا ہوا کرتی تھی سومیرینز لوگوں کے عقیدے کے مطابق اس دعا میں یہ لوگ کھیتوں کو محفوظ رکھنے والی طاقت نن کلم کو خراج عقیدت پیش کیا کرتے تھے تاکہ ان کے کھیتوں کو مختلف جانور یا کیڑے مکوڑے نقصان نہ پہنچائے بہرحال یہ ان کا عقیدہ تھا تو یہ تھی سومیرینز کی کچھ ایسی اجادات کے جن کا استعمال آج بھی ہم کسی نہ کسی طریقے سے کر رہے ہیں ویسے تو سیمیل لوگ ریمر اپنی کتاب ہسٹری بگنز این سومر میں انتالیس یعنی تھرٹی نائن ایسی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا استعمال سب سے پہلے میسوپٹیمیا میں ہوا اور اسی انشینٹ میسوپٹیمیا میں سمر سیولائزیشن بھی آباد تھی امید کرتے ہیں ہسٹری آف سومیرین سیولائزیشن کی یہ دوسری اور آخری اپیسوڈ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے تاکہ آنے والی نئی انفرمیٹیو ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو بربخت اور فوراں مل جائے اپنا خیال رکھیے گا آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو میں